نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ تین دن کے روزے رکھو یعنی ایام بیس کے میں نے ارز کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو یہ افضل ترین روزے ہیں میرے بھائی دعود علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا اسے بخاری اور مسلم روایت کیا ہے آپ نے دعود علیہ السلام کو اپنا بھائی کس اعتبار سے کہا نصب میں نہیں بلکہ دین میں اور نبوت میں محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اَنَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وَأَفْضَلُ السَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِزَتِ سَلَاةُ اللَّيْلِ رَوَاهُ مُسْلِمْ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے جسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے سوموار کے روزے کی فضیلت اَنَبِي قَطَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ سَوْمِ الْإِسْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِقْتُ وَفِيهِ اُنزِلَ عَلَيَّ رَوَاهُ مُسْلِمْ حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اسے مسلم نے روایت کیا ہے ذلحجہ کے پہلے نو روزے رکھنا مستحب ہے ذلحج کے مہینے میں جو پہلے نو دن ہے کیونکہ دسویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہیں یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ عجل و ثواب کا باعث ہے ہر ماہ کوئی سے تین روزے رکھنا مستحب ہے ہر ماہ کے پہلے سنوار اور پہلی دوروں جو میراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یعنی اس میں آپ دیکھئے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں انبادی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسو متسعتم من زلحجہ و یوم عشورہ و ثلاثت ایام من کل شہر اول سنین من الشہر و خمیسین رواہ النسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زلحجہ کے پہلے نو روزے اور عشورہ کا روزہ رکھتے نیز ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سنوار کو اور ہر ماہ کی پہلی دو جمعیرات کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو تین ایام بیس کے روزے رکھ سکتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسرے نہیں ہجری مہینے کے پہلے سنوار اور پھر پہلے دو جمعیرات اس طرح بھی تین پورے کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ان تین دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح سے تو زہر سے پہلے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی قضا باجب نہیں اسی طرح آپ کسی بھی وقت اس کو کھول سکتے ہیں دن میں اگر وہ بھاری ہو رہا ہو پر اور اس کی قضا بھی پھر بعد میں نہیں دینا ہوگی نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے سیام اربعین مسلسل چالیس روزوں کا چلنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یعنی بعض لوگ چالیس دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں زیادہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دلیل مل جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اسیام الممنوع والمکروہ ممنوع اور مکروہ روزے عید الفطر اور عید الازحا کے روزے رکھنا منا ہے انا بی عبیدن رضی اللہ عنہ قالا شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقالا حَذَانِ يَوْمَانِ نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ سِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ سِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرْ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ رواح البخاری حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ نماز عید ادا کی حضرت عمر نے کہا ان دو دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے روزے ختم کرو سے مراد عید الفطر ہے اور قربانی کا گوشت عید الادھا میں کھایا جاتا ہے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروح اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے جیسے سوم دعودی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے ورنہ خاص طور پر جمعہ کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے اس دن زیادہ ثواب ہوگا ایسا کرنا درست نہیں کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات جو ہوتی جمعہ رات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو وہ رات بیچ کی اس کو قیام اللہ لیل کے لیے مقرر نہ کرو فکس نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص کرو ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے اسے مسلم نے روایت کی یعنی بلکل واضح حدیث ہے اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے یعنی جمرات اور جمعہ کا یہ جمعہ اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے ورنہ خالی جمعہ کا نہ رکھے اسے بخاری نے روایت کیا اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس سے کیوں منع کیا گیا ہے کیا سمجھ میں آتا آپ کو جمعہ عید کا دن ہے اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی وہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی اقل سے اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعہ کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ جمعہ کی دن کے کئی فضائل ہیں لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا تو اصل حکم کیا ہے کہ جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو جس سے رکھتے ہیں رکھ جاؤ اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے بندوں کے ساتھ جاتی ہے بندوں کے لئے زندگی دوبر کرنا ہے جیسے کہ یہ چیز اتنے ہزار دفع پڑھو تو وہ کیا ہے بندوں کے لئے مشکل یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لئے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے اور جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی تو یہ بندوں کے لئے مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافے کریں سومِ بسال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیئے بغیر اگلہ روزہ شروع کر دینا مکروح ہے اس کو سومِ بسال بسال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا ملانا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البسال فی السومی فقال لہو رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَيُّكُمْ مِسْلِي اِنِّي أَبِیتُ يُتْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ مُتْتَفَقُنْ عَلَيِّ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اب اس کھلانے پھلانے سے مراد وہ بھی ہو سکتا جیسے حضرت بریم کو یعنی موجزاتی طور پر کھلایا پھلایا جاتا تھا اور اس سے مراد روحانی غذا بھی ہو سکتی کہ انسان اگر روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو تو اگر دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا کم بھی ہوتا انسان کے اندر پھر بھی سٹیمنہ باقی ہوتا ہے اب اس کا اصل معنی آپ نے خود نہیں بتایا لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے تو سمراد یہ کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں آپ کی حیثیت تو مختلف ہے اس اعتبار سے اور آپ کی طاقت اور آپ کی جو سٹیمنہ ہے وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ تھا عبادت کا اور باقی کاموں کے لئے بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا رہا ہے اور وہ دن اتفاقا رمضان سے ایک یا دو روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں انبی حریرہ تردی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص ایک دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کئی نظر آ گیا ہو تو میرا کئی روزہ رہ نہ جائے یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر تیس دن مکمل کرلو اگر بادل بغیرہ نہ ہوں مسلسل روزہ رکھنا بھی منع ہے انبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال ریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ علم اخبر انک تسوم النہار و تقوم اللیل فقلت بلا یا رسول اللہ قال فلا تفل سم و افتر قم و نم فان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا لا سام من سام الدہر متفقنا لی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دو رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں کیونکہ وہ پھر جسم ویسے ہی عادی ہو جاتا ہے بھوکہ رہنے کا تو وہ پھر بھوک کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یا تڑپ ہوتی ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتی وہ روزہ نہیں بلکہ عادت ہو گئی اسے بخاری اور مسلم نے رواد کیا ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ کے روزے رکھنا منع ہے البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منام ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے انعائشت اب ابن عمر قالا لم يرخص فی ایام تشریق ایسمن الا لمن لم يجد الہدیع رواح البخاری حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے یہاں اصل میں لمن لم يجد الہدیع ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو حدی نہ پائے یعنی جو قربانی نہ دے سکتا ہو یہ مراد ہے حاجی کو عرفات میں نوز الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے ان میمونت رضی اللہ عنہا ان الناس شکو فی سیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفت فارسلتو الیہ بحلاب وہو واقف فی الموقف فشرب منہو والناسو ينظرون متفقن علی حضرت میمونت رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اسے بخاری المسلم نے روایت کیا تو معلوم کرنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے بجائے اس کے کہ کسی کو کہلوا کے بھیج دیں کہ اچھے جا کے پوچھ گیا کہ آپ کے روزہ ہے یا نہیں انہوں نے دودھ بھیج دیا کہ اگر آپ پی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ روزہ نہیں ہے نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے پندرہ دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو اسے ترمزینی روایت کیوں کیوں منع کیا گیا تاکہ رمضان کے لئے طاقت بحال ہو جائے عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے انبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوم من غیر شہر رمضان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھے جائے گا اور رمضان میں اگر کچھ چھٹ گئے تو قضاء کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے اور وہ یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے اس لئے اس کی بھی اجازت ہے وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ورنہ عام نفلی روزے نہیں کیوں منع کیا گیا شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے اس میں دین کا حسن آپ دیکھئے باہمی تعلق جو ہے وہ سکون کا باعث ہے وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کوئی کمیونکیشن ہی نہیں آپس میں مشورہ ہی نہیں کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں تو وہ پھر مبدتاً اور رحمتاً کا سبب نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی انڈرسٹ انہیں سب نے رکھنے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کوئی نفلی کام کری کوئی نیکی کا کام کری تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے نا مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کیا نہیں شیئر کیا کرے ڈسکس کیا کرے یہ پڑھا ہے یہ نہیں کہ کوئی فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کریں ان کے سوال یہ تھا کہ کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمر بن الاس تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ رکسرہ سے نفلی روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت بات اصل میں میوچل انڈرسٹائننگ کی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھیں صرف آشورہ دس محرم کا روزہ رکھنا مقروح ہے نو اور دس محرم یا دسر گیارہ محرم دو دن کی روزہ رکھنے چاہیے انبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشوراء وعمر بسیامہی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یوم تعزمہو اليہود والنسارہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل انشاءاللہ سمن اليوم التاسع قال فلم یعت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ دس محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم تو یہود و نسارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے آپ نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی رکھیں گے لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اسے مسلم نے روایت کیا یوم آشورہ دس محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ وسلم کو فیرون پر غلبہ عطا کیا تھا لہذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کے نسبت ہم موسیٰ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور مسلمانوں کے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے دس محرم کا روزہ رکھے جو نہ چاہے نہ رکھے اسے مسلم نے روایت کیا صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے ان عبداللہ بن بسرن انخت السماء رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسوم یوم السبت الا فی مفترد علیکم فإن لم يجد احدكم الاعود انبتن اولحاء شجرت فلیمزغہ رواہ بن خزیمہ حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سماء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال ہی چبالو یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چکھو ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا سبت لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کے دن کا روزہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا عید العزہ کے دن جو صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں وہ قربانی کے گوش سے کھولنا چاہیے اور اگر کسی کو زیادہ بھوک لگی تو عید کے بعد پھر وہ کسی بھی چیز سے کھول لے لیکن صحابیات کے اس بارے میں ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی یعنی صبح اٹھنے سے لے کر عید پڑھنے تک کم از کم اور قربانی کرنے تک اصل میں یعنی روزہ رکھتے تھے بغیر کچھ کھائے پیئے نہیں کہ سہری کھا کے روزہ رکھتے تھے یعنی کچھ نہیں کھاتے تھے لیکن عید الفطر کے دن کھجور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ویسے کچھ بھی میٹھا کھا سکتے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ